اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو سنا ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا ان سے کلام کا واقعہ ہے اس واقعے میں ہم سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں کوہ تور سے متعلق کہ وہ ایک پہاڑ ہے اور پھر جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک سے پہلی بار کلام ہوا وہ جگہ وادی توا کہلاتی ہے اور جب نیٹ پہ گوگل پہ سرچ کیا جائے تو وادی توا کے نام سے اور کوہ تور کے نام سے ان مقامات کی پکچرز تصویریں مل جاتی ہیں کہ یہ کوہ تور ہے اور یہ وادی توا ہے جبکہ قرآن کو عربی مطن کے حساب سے اردو ترجمہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تور کی حقیقت اور توا کی حقیقت کچھ اور ہے نہ تو تور کسی خاص پہاڑ کا نام ہے اور نہ ہی توا کوئی وادی ہے قرآن میں جہاں بھی توا کا ذکر آیا اس آیت سے پہلے یا بعد میں قیامت کا ذکر لازمی موجود ہے قرآن میں توا کا لفظ صرف پانچ مقام پہ چار آیات میں آیا ہے اب اس بات کو ذرا غور سے سمجھنا کہ قرآن میں کیا فرمایا جا رہا ہے جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کریں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے اور یہ زمین قیامت کے دن سب اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں میں تمہارا رب ہوں سو تم اپنی جوتیاں اتار دو بے شک تم لپیٹے ہوئے پاک میدان میں ہو جب لپیٹے ہوئے پاک میدان سے اس کے رب نے پکارا تو توہ سے مراد کوئی ایسی شے ہے جو لپٹی ہوئی ہے ایک کیفیت جو لپیٹی ہوئی ہے ایک ایسا مقام جو لپیٹا گیا ہے اب یہ آیات دیکھئے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وادی کا ذکر سرے سے ہے ہی نہیں بلکہ واد سے مراد میدان ہوتا ہے اے رب ہمارے میں نے اپنی کچھ اولاد ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت والے گھر کے پاس یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان پر پہنچے ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے پتھروں کو میدان میں تراشا تھا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں پھر جب اس کے پاس پہنچا تو میدان کے داہینے کنارے سے برکت والی جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ جہان کا رب ہوں اب یہاں سے آگے ان آیات کو دیکھئے جن میں تور کا ذکر فرمایا گیا ہے اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے تور کی دائن طرف کا وعدہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا اور ہم نے ان پر تور اٹھا کر ان سے اہد لیا اور ہم نے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور تو تور کے کنارے پر نہ تھا جب ہم نے آواز دی اور جب ہم نے تم سے اہد لیا اور تم پر تور کو اٹھایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو اور جب ہم نے تم سے اہد لیا اور تم پر تور بلند کیا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوط پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور ہم نے اسے تور کے دائیں طرف سے پکارا اور اسے راز کی بات کہنے کے لیے قریب بلائیا ان آیات میں کہیں بھی تور کے ساتھ جبل کا لفظ نہیں آیا جبل سے مراج یعنی پہاڑ یہاں تک بات کی وضاحت کر دینے کے بعد کہ توہ یعنی لپیٹی ہوئی باد یعنی میدان اور تور یعنی کے ایک خاص مقام ہے خاص درجہ ہے نبوت کی رسالت کی تمام منزلیں تیہ ہو جانے کا جسے بلند کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلندی کا منصب تیہ کرتے ہیں نبوت کی تمام مسافتیں ان پہ لپیٹ دی گئیں اور تب ہی یہ فرمایا گیا کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو مضبوط پکڑو یعنی عمل کرو جس طرح کہ ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود کا وعدہ فرمایا گیا اسی طرح تور بھی ایک مقام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا میں نے شروع میں بتایا کہ جہاں بھی توا کا ذکر ہے اس سے پہلے یا بعد میں آنے والی آیات میں قیامت کا ذکر ضرور آیا ہے اب اس واقعے کو جو اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے دیدار کا فرمایا وہ واقعہ کیا ہے ان کے لیے یہ آیات دیکھئے اور بہت گوھر سے ان آیات کو اب سمجھنا پھر وہ واقعہ صرف ایک ہی حیبتناک آواز ہے پس وہ اسی وقت آماجود ہوں گے کیا تمہیں موسیٰ کا حال معلوم ہوا ہے جب مقدس لپیٹے ہوئے میدان میں اس کے رب نے اسے پکارا بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کر بے شک وہ گھڑی آنے والی ہے اسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرص کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہے اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کی کہ تیری ذات پاک ہے میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا یقین لانے والا ہوں یہ کون سا مقام تھا تجلی کیا تھی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو اللہ کی جناب میں توبہ کی کہ یا اللہ معاف کر دے جو تُو نے دکھایا وہ حق ہے جو تُو کہتا ہے وہ حق ہے اور میں سب سے پہلے یقین لانے والا ہوں ذرا غور کرنا بہن بھائیو کہ اللہ کو دیکھنے کی فرمائش ہوئی تو ہوش میں آنے کے بعد کس بات کا یقین ہو گیا اللہ پہ تو پہلے ہی ایمان تھا حضرت موسی علیہ سلام کا تو اب یہ کیوں کہا کہ میں سب سے پہلے یقین کرنے والا ہوں کیا دیکھا انہوں نے اور یقین کس پہ آ گیا اس بات کو سمجھنے کے لیے اب یہ آیات دیکھئے کہ وہ بے ہوشی کیا تھی اور تجلی کیا تھی اور یقین کس بات پہ اتنا پختہ ہو کر آ گیا جبکہ زمین بڑے زور سے ہلائی جائے گی اور پہاڑ ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں اور جو کوئی زمین میں ہے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے گا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سرار پہ اللہ پاک نے وہ آنے والا منظر قیامت کا جب اللہ پاک کا تخت فرشتے لے کر اتریں گے وہ احوال اپنے رسول کو دکھائے کہ کس طرح سور پھونکا جائے گا یعنی یعنی سور سور کا پھونک ایک تجلی ہے رب پاک کی اس کا حکم ہے اس کی شان ہے اور وہ تجلی کچھ ایسی ہوگی کہ زمین ہل جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے زمین آسمان لپیٹ دیے جائیں گے یعنی قیامت کی ساتھ آ جائے اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گا جیسے کہ حضرت موسی علیہ سلام بے ہوش ہو گئے زمین کے ہلنے سے پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے سے سور کی اس تجلی کی شدت کے پھونکے جانے سے اور جب ہوش آیا دنیا میں واپس آئے تو فوراں ارض کی کہ اور سب سے پہلے یقین کرنے والا بن گیا ہوں یہ کس بات کا یقین ہے انہیں تو پہلے بھی یقین تھا اپنے رب پہ ان سے کلام کرتے تھے اپنے ایمان پہ کہ اللہ ہے جو کلام کر رہا ہے تو کس بات پہ یقین ہو گیا یہ یقین ہو گیا انہیں قیامت پہ کہ قیامت آنے والی ہے حق ہے اور میں اس کا سب سے پہلا یقین کرنے والا ہو گیا ہوں فی امان اللہ